بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ اور خیرے ہوں گے دیکھو کتنا دھوکہ دے رہا ہے فاروق رضی کہہ رہا ہے فاطمہ کی حدیث ارے یہ تو بخاری کی حدیث ہے ہاں بخاری میں ہے یہ حدیث یہ بخاری شریف میں ہے حدیث کونسی حدیث کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر یہ بخاری میں موجود ہے میں اقرار کر رہا ہوں قبول کر رہا ہوں میں نے حدیث دیکھی ہے پڑھی ہے مگر حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے حدیث سمجھنا اور ہوتا ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت تم روایت لیتے ہو درایت تو تمہیں دال بھی نہیں ابھی تک آئی اس کی ایک ہوتا ہے تلاوت حدیث اور ایک ہوتا ہے فہم حدیث اس میں بڑا فرق ہے اہل حدیث پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں اس لئے ہمارے بزرگول کہا کرتے ہیں حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی یہ بخاری میں موجود ہے حدیث مگر بددیانتوں بددیانتی کرنے والوں یہ بھی تو بتا دیا ہوتا کہ مصطفیٰ نے یہ کہا کب تھا کس وقت کہا تھا کیوں کہا تھا کیا کہنے کی ضرورت تھی آئیے میں بتاتا ہوں بخاری میں حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نکل کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ نے آیت نازل کی اپنے حبیب پر آیت کریمہ کیا ہے پارہ نمبر ہے ونیس سورہ ہے شورہ آیت دو ست شودہ اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنے قرابت والوں کو ڈراؤ اے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کا خوف دلاؤ یہ قرآن کی آیت نازلی کہاں نازل ہوئی مکہ میں کب نازل ہوئی خوری فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کا تیسرا سال تھا کونسا سال تھا ہاں یہ یارت رکھو سننیوں اعلان نبوت کا تیسرا سال نبی کو ابھی اعلان کیا ہے تیسرا سال ہے چالیس سال کی عمر میں نبی نے اعلان کیا جس وقت یہ آیت ہے اس وقت نبی کی عمرتی تیر تالیس سال اعلان نبوت کے تیسرے سال اللہ نے کہا قرابت داروں کو ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ تیسرے سال آیت نازل ہو رہی ہے اور خاتون جنت پیدا کب ہوئی جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ تو معلوم ہوگا کہ سیدرہ خاتون جنت کی پیدائش ہے اعلان نبوت کے پہلے سال تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی کتنی تھی یاد کرو کتنی تھی دو سال اب نبی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب امام بخاری کہتے سب کو جمع کیا اپنی پھوپی کو بلایا پھوپی کی اولادوں کو بلایا چچا کو بلایا چچا کی اولادوں کو بلایا اور اپنی دو سال کی ننی بچی خاتون جنت فاطمہ کو بلایا سب کو چھوڑا بڑوں سے نہیں کہا فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر بیٹی فاطمہ عمل کر قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ آسکیں گا قیامت میں اگر پکڑی جاؤں گی کوئی عذاب سے تمہیں چھوڑا نہ سکیں گا مجھے ذرا ایمانداری سے بتاؤ دو سال کی بچی عمل سمجھتی ہے آپ اپنے گھر پہ جائیں اور دو سال کی بچی کو بولو بیٹا نماز پڑو ورنہ اللہ عذاب دیں گا سمجھیں گی وہ دو سال کی بچی دودھ پیتی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچی سمجھتی نہیں مصطفیٰ نے اسے کیوں مخاطب کیا تو اس میں بڑی حکمت تھی میں سب ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا ایک مثال چھوٹی سی حضرت علامہ تشریف فرمائے حضرت آپ کا نام دیا رضوان پاشا صاحب تشریف فرمائے سیزادے بھی احسادات احسادات کی تعظیم بہت زیادہ ہے ان کی جوتی ہمارے سروں پر پاشا صاحب تشریف فرمائے مجھ سے مقام میں بڑے مرتبے میں بڑے عمر میں بھی بڑے سگرٹ بہت پیتے ہیں حضرت پیتے نہیں ہیں میں مثال دے رہا ہوں بہت پیتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں اور کرتا ہوں پاشا صاحب سگرٹ بہت پیتے ہیں لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ میری چورت نہیں کہ میں پاشا صاحب سے کہوں پاشا صاحب سگرٹ مت پیا کرو تو ایک دن میں کیا کرتا ہوں پاشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک نوجوان کو پکڑتا ہوں کہتا ہوں کیوں میاں آپ بہت سگرٹ پیتے ہیں سننے میں آیا ہے سگرٹ مت پیا کیجئے سگرٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے سگرٹ پینے سے دمہ ہوتا ہے سگرٹ پینے سے خاصی کئی بیماری ہو جاتی ہے خاستہ رہتا ہے انسان پھپڑے سڑ جاتے ہیں گل جاتے ہیں حالانکہ وہ جس میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں پیتا پیتے پاشا صاحب ہے کہے اس کو رہا ہوں پاشا صاحب سمجھ گئے عدب میں مجھے نہیں کہہ رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں لیکن تارگیٹ میں ہوں سگریٹ کی تنبی مجھے ہو رہی ہے بات عدب کی تھی عدب میں کر دی گئی بات سمجھ میں آئی بڑے کو کہنے کی جورت نہیں تھی چھوٹے کو مخاطب کیا تاکہ بڑا برا نہ مان جائے مصطفی نے یہی حکمت عملی اپنائی ہے تبلیغ میں اپنی بیٹی دو سال کی بچی دیکھا بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر تو جتنے بڑے تھے پھوپی بھی تھی چچا بھی تھے چچا نے دیکھا مصطفی بیٹی کو کہتے ہیں پھوپی نے دیکھا مصطفی بیٹی کو کہتے ہیں ارے جب دو سال کی بچی کو عمل کی ضرورت ہے تو ہم جیسے بڑے تو کتنے عمل کی ضرورت ہے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سمجھانا بڑوں کو تھا لیکن مصطفی نے اپنی دو سال کی ننی بچی فاطمہ کو مخاطب کیا اندھے نجدی کو یہ حدیث مل گئی دل کا اندھا ہے آکھ کا نہیں ہے دل کے اندھے نجدی کو یہ حدیث مل گئی مگر بخاری کی وہ حدیث نظر نہ آئی کہ جس حدیث نے اس حدیث کو منسوق کر دیا جس حدیث نے اس حدیث کو بیٹی عمل کر فاطمہ منسوق کر دیا کونسی حدیثیں دیکھنا چاہیں گے آئیے یہ بھی تو بخاری میں بے عشق محمد پڑتا ہے تو بخاری آتا ہے بخار تجھ کو بخاری نہیں آتی بخاری دیکھیں مانیٹر پہ دکھ رہی ہے آئیے ابھی وہ حدیث سناوں گا لیکن تھوڑا پس منظر سنا دو حدیث پاک کا یہ بخاری کی حدیث اس کا تعلق کب سے ہے اس کی روایت کرنے والی ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کون امہت المومنین میں سب سے عظیم ہم مومنوں کی ماں ام المومن حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتی کہ رسول اللہ کی کم مرض الموت کا وقت تھا سرکار کا آخری وقت وسال کے قریب کا وقت حضرت فاطمہ آئی اور جب فاطمہ آئی ہے نبی سے ملنے یہ دو کن سا ہے فاطمہ جوان ہو چکی ہے علی کے گھر بہا کر جا چکی ہے دو شہداد حسن حسین بھی پیدا ہو چکے ہیں بالغ شادی شدہ دو بچوں کی ماں علی کی شریک زندگی بنی ہے فاطمہ بابا کی عیادت کے لیے آئی اور رسول اللہ کے سرانے بیٹھ گئی حضرت آئیشہ کہتی میں دور تھی نبی نے اشارہ کیا بیٹی فاطمہ اپنے کان کو ہمارے دہن کے قریب مو کے قریب لاؤ فرماتی ہے فاطمہ نے اپنے کان نبی کے مو کی طرف دہن مبارک کی طرف کر دیے سرکار نے بڑی آئیستگی سے کچھ کہا جس کو میں نہ سن سکی حضرت آئیشہ کہتی میں نے نہیں سنا کہ حضور نے کیا کہا مگر میں نے دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے فاطمہ رونے لگی حضور نے پھر کچھ کہا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ خاموش ہو گئی اور پھر تیسری مرتبہ حضور نے کچھ کہا تو فاطمہ مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ اٹھی اور نبی سے کچھ کار وہاں سے علیدہ ہو گئی ہڑ گئی حضرت آئیشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا ہاتھ پکڑا میں نے کہا بیٹی فاطمہ نبی نے ایسی کیا باتیں کہی میں نے دیکھا کہ پہلے حضور نے کچھ کہا تم رونے لگی تھی پھر حضور نے کچھ کہا تم خاموش ہو گئی پھر حضور نے کچھ کہا تم خوش ہو گئی نبی نے کیا کہا تو خاتن جنت کہتی ہے امی جان یہ نبی اور میرے درمیان ایک راز ہے میں ظاہر نہیں کروں گی اس وقت تک جب تک بازاہی رسول موجود ہے حضرت آئیشہ فرماتی ہے رسول اللہ کا وصال ہو گیا سرکار کا انتقال ہوا پھر میں نے فاطمہ کو لیا کہا بیٹی فاطمہ حضور اب بازاہیر ہم میں نہیں وصال فرما چکے انتقال فرما چکے بیٹی اب تو بتا دو کہ اس وقت رسول نے کیا کہا تھا اب آئیے حدیث کے الفاظ اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو ریڈ پین سے انڈرلائن کیے ہوئے ہیں دیکھ رہا ہے آئیے وہ عبارت پڑھو کیا کہتی ہے حضرت فاطمہ کہتی امی جان پہلی مرتبہ رسول نے کہا تھا بیٹی فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے میرے رب کا بلاوہ آ گیا ہے میں رونے لگی کہ اب حضور ہم سے جودہ ہوں جائیں گے پھر وہ دونے کہا فاطمہ غم نہ کرو میرے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کروں گی میرے خاندان والوں میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ملوں گی اور تیسری مرتبہ حضور نے جو کہا جس پر میں خوشی کے ساتھ مسررتوں کے ساتھ اٹھ گئی تھی اور میں راضی ہو گئی تھی تو وہ کیا تھا آئیے حدیث کے الفاظ سنیں یا فاطمہ تو علا تردینا انتقونی سیدتا نسائی المومنین او سیدتا نسائی حاضح العمہ اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے کیا تو راضی نہیں کیا کیا ہے تمام جنتی عورتوں کا کس کا سردار جو جنتی عورتوں کی سردار ہو تو اس حدیث کا پھر کیا مطلب اب بھی یہی بنیں گا بیٹی عمل کر محمد میں تجھے نہیں بچا سپوں گا تو سمجھ میں آیا کہ جب النبی نے کہا تھا بیٹی عمل کر تو اس وقت فاطمہ دو سال کی بچی تھی تو مخاطب فاطمہ نہیں تھی بلکہ مخاطب حضور کے اہلِ بیعت حضور کے دوسرے خاندان کے بڑے افراد تھے فاطمہ جوان ہوئی تو حضور نے بشارت بھی دے دی کہا بیٹی فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ اس حدیث نے اس حدیث کو منسوق کیا مگر کتنی بدوقتی ہے ان بدعقیدوں کی کہ منسوق حدیث کو دلیل بناتا ہے منسوق کو دلیل بناتا ہے ناسک کو چھوڑتا ہے اور پھر اس حدیث کے ایک الفاظ میں میں غور کروانا چاہتا ہوں حضور نے یہ نہیں کہا قربان جائیے اختیارِ رسول پر حضور موختارِ قائنات ہے مختارِ کل ہے حضور نے یہ نہیں کہا فاطمہ مبارک ہو خوشخبری ہو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے نہیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا فاطمہ مبارک ہو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے اے فاطمہ تیرے لئے بشارت ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا یا فاطمہ تو علا تردینہ اے فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں مصطفیٰ رضا فاطمہ پوچھ رہے ہیں فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں تو بات فمجھ میں آگئی کہ مصطفیٰ فاطمہ کی رضا دیکھ رہے ہیں اب میں تھوڑا عقید علی سنت کو اور واضح کروں اور عقید علی سنت کو اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نبی کیا ہمارا نبی اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں جب تک ہم وہی کرتے نہیں ہے کہ نہیں قرآن میں نا ہمارا نبی اس وقت تک کہتا نہیں جب تک ہم وہی کرتے نہیں تو اب بات یہ ہو گئی کہ زبان مصطفیٰ کی کلام خدا کن زبان مصطفیٰ سے اللہ کلام کرتے ہوئے فاطمہ سے پوچھ رہا ہے اے فاطمہ اے مصطفیٰ پوچھو اپنی بیٹی سے تو راضی ہے یا نہیں تو راضی ہے یا نہیں تو فاطمہ سے رضا پوچھ رہے ہیں مصطفیٰ اور کہہ رہے بیٹی اگر راضی نہ ہو تو کہہ دے کہ میں راضی نہیں اگر تو عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار بننے پر راضی نہیں تو میں اپنے رب سے کروں مولا میری شہزادی اس پر راضی نہیں تو اللہ سے کہہ کر تجھے مردوں کا بھی سردار میں بنا دوں اللہ اگر تو راضی نہ ہو تو اولین کا سردار بھی میں تجھے بنا دوں آخرین کا سردار بھی میں تجھے بنا دوں بچوں کا سب کا سردار میں تجھے بنا دو اے بیٹی بول تُو راضی ہے یا نہیں تو خاتن جنت جانتی تھی مجھے عورتوں کی سرداری دی جا رہی ہے مردوں کی سرداری اور کسی کے حصے میں تو حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان میں عورتوں کی سرداری پر راضی ہو گئی اور مردوں کی سرداری میرے شہزادے حسن حسین کو دے دی جائے عورتوں کی سرداری میرے حصے میں اور مردوں کی سرداری میرے شہزادے حسن حسین کے حصے میں اور عقیدہ یہاں سے پتا چل گیا کہ فاطمہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں نبی یہ کہہ رہے ہو اور یہ عقیدہ بنا لیا جائے بیٹی فاطمہ عمل کرو قیامت میں پکڑی گئی میں محمد تمہارے کام نہ سکوں گا یہ نہیں بلکہ اب سمجھ میں آیا کہ مقام فاطمہ وہ ہے کہ مصطفیٰ فاطمہ کی رضا دیکھتے ہیں مصطفیٰ فاطمہ کی رضا دیکھتے ہیں اور اللہ مصطفیٰ کی رضا دیکھتا ہے مصطفیٰ کی رضا خدا دیکھتا ہے اے محبوب تُو کس میں راضی ہے اور مصطفیٰ بیٹی سے پوچھے اے شہزادی تُو کس میں راضی ہے اور اسی بارہ حضرت کیوں کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آرہ حضرت محمد آرہ حضرت تو اندازہ لگائیں یہ اہلِ بیت کا بغض نہیں ہے تو کیا ہے تو کیا یہ جماعت صفینہیں اہلِ بیت میں بیٹھی ہے ہرگز نہیں ارے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ فاطمہ کو نبی نہ بچا سکے وہ کیا صفینہ اہلِ بیت میں بیٹھیں گے اور یہ امید لگائیں گے کہ اہلِ بیت ہمیں بچا سکیں گے اور پھر یہ حضیث بخاری کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھی ہے سننے آپ مسلم میں صحیح مسلم میں بھی امام مسلم نے یہ حضیث لائی جی نمبر تین کتاب فضائلی صحابہ حضیث نمبر 6190 ہیں امام نسائی نے حضیث کو لائیا جی لیک حضیث نمبر 263 مسلم احمد میں امام احمد ابن عمل نے لائیا ہے امام ابن سعید نے تبقات میں تبقات میں موسیقی موسیقی